اسلام علیکم دوستو بی اے پارٹو میں سو نمبر کا آپشنل پیپر ہوتا ہے جس کو عام طور پر اپنے نمبر بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تقریبا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ نمبر یا گریڈ اچھا بن جائے اور آپ ایک اضافی سبجیکٹ بھی پڑھ لیں تو دوستو اس کے متعلق جو ہے وہ سو اسمر کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کو کون سا اپشنل سبجیکٹ لینا چاہیے دیکھیں اپشنل سبجیکٹ کی بہت لمبی لیسٹ ہے تقریبا جتنے الیکٹیو سبجیکٹ ہیں اتنے ہی اپشنل سبجیکٹ ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ جتنے آپ نے نام سنے ہوں گے سبجیکٹ کے وہ سارے اپشنل میں بھی اویلیبل ہیں جیسے انگلیش میں بھی اویلیبل ہے اردو میں بھی اویلیبل ہے ہسٹری میں بھی اویلیبل ہے پھر اس کے علاوہ ہسٹری میں بھی available ہے پلیٹیکل سائنس میں بھی available ہے پرچین میں بھی available ہے اور عصر کی چھوٹی چھوٹی اور لینگویجز بھی ہیں لیکن آپ کو اس کو لینے سے پہلے دو چیزیں انویو رکھنی ہوتی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کا الیکٹیو سبجیکٹ ہے آپ وہ آپشنل کی طور پر نہیں لے سکتے فرض کریں آپ کا پرچین الیکٹیو بھی ہے تو آپ اس کو آپشنل میں نہیں لے سکتے اگر آپ کا انگلیش میں الیکٹیو ہے تو آپ اس کو آپشنل میں نہیں لے سکتے تو اب ہم چلتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے جن میں نمبر آتے ہیں تو دوستو تین چار سبجیکٹ ایسے ہیں جن میں ریئلی اچھے مارکس آتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو سبجیکٹ ہے آپشنل میں جن میں نمبر آتے ہیں وہ ہے ایربک اربی اربی میں بہت اچھے نمبر آتے ہیں اس میں 92-93 بھی جو ہے ایوریس ٹوڈینٹ سام ٹائم وہ بھی لے لیتے ہیں دوسرا ہے جو مارک سیکیورنگ ہے وہ ہے دوستو پرشین اگر آپ سو نمبر کی پرشین آپشنل لیتے ہیں اس میں بھی اچھے مارکس آ جاتے ہیں یہ اربی سے نسبتا تھوڑا آسان ہے لیکن نمبر جو ہے اس میں وہ 85 سے 90 اس میں بھی آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں اگر آپ نے پرشین الیکٹیو میں نہیں رکھا ہوا تو آپ اس کو آپشنل میں ضرور رکھ لیں اس کے علاوہ دوستو بعض رکعت کچھ لوگ انگلیش کو یا اردو کو رکھ لیتے ہیں تو یہ گلتی آپ کبھی نہ کریں کیونکہ انگلیش اور اردو میں آپ کو آپشنل کی اچھی ہیلپنگ بک بھی نہیں ملے گی یہ آپ کو لاہور سے ملیں گی اور وہ بھی چاندے کرائٹرز کی ہیں جن کے مطلب کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اچھی ہیں یا بری ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے آپشنل میں اچھے مارکس لینے ہیں تو پھر یا عربی لے لیں یا پرشین لے لیں یا پنجابی لے لیں یا کوئی اور سبجیکٹ اپنی مرضی کا لے لیں لیکن انگلیش لٹریچر ہسٹری یا اردو لٹریچر آپ کسی صورت بھی اس میں نہ لیں اگر آپ نے حفظ کیا ہوا ہے یا ناظرہ قرآن پاک اچھی طرح پڑھا ہوا ہے اور آپ نے الیکٹیو میں عربی کا پیپر نہیں لیا ہوا تو آپ کے پاس آپشنل ہے کہ آپ اس کو آپشنل میں لے لیں یہ بہت اچھے نمبر دے گا